بسم اللہ الرحمن الرحیم نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ کا حکم نجاست یعنی ناپاکی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وہ جو زیادہ سخت ہو اسے نجاست غلیظہ کہتے ہیں دوسری وہ ہے جو اس سے ہلکی ہو اسے نجاست خفیفہ کہتے ہیں انسان کا پاخانہ پیشاب انسان اور جانوروں کا بہتا ہوا خون منی شراب کتے بلی کا پاخانہ اور پیشاب سور کا گوشت اس کے بال ہڈی وغیرہ ساری چیزیں گھوڑے گدھے کھچر کی لید گائے بیل بھیس وغیرہ کا گوبر اور بکری بھیڑ کی میگنی خلاصہ یہ کہ تمام حلال اور حرام جانوروں کا پاخانہ اور مرگی بتخ اور مرغابی کی بیٹ اور گدھے کھچر اور تمام حرام جانوروں کا پیشاب دودھ پیتے بچے کا پاخانہ اور پیشاب یہ سب چیزیں سخت ناپاک ہیں اور نجاست غلیظہ میں داخل ہیں نجاست خفیفہ یہ ہے کہ حرام پرندوں کی بیٹ حلال جانوروں کا پیشاب جیسے گائے بکری بھیس وغیرہ مرغی بتخ مرغابی کے سوا تمام حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے جیسے کبوتر چڑیا وغیرہ اسی طرح چمگادر کا پیشاب اور بیٹ بھی پاک ہے بیٹ 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 بی موسیقی